اسلام علیکم ہم بات کر رہے ہیں کانٹنٹ مارکٹنگ اور کاپی رائٹنگ کی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے مگر اس دفعہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے یہ ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں کانٹنٹ مارکٹنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل اتنا زیادہ جو کانٹنٹ ہے جس میں لکھائی بھی ہے جس میں ایمیجز بھی ہیں جس میں ویڈیوز بھی ہیں جس میں اینیمیشنز بھی ہیں یہ جو پورا کانٹنٹ ہے یہ بہت زیادہ بن رہا ہے اس لیے بن رہا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ کیوں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ فیس بک پہ بھی ہے جو باقی سوشل میڈیا پلاتفارمز ہیں اس پہ بھی ہے واتس اپ پہ بھی ہے ویب پہ بھی ہے اور اب ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو ٹی وی اور پرنٹ اور ریڈیو ہے اس میں اتنے سارے ہمارے پاس چینلز آ گئے ہیں کہ وہ بھی کانٹنٹ کے بھوکے ہیں اور ان کو بھی بہت سادہ کانٹنٹ چاہیے تو ایک طریقہ جو ہے وہ کانٹنٹ کو پرموٹ کرنے کا ہے کہ ہم پیسے دے کے اس سے اشتہار لگواتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کانٹنٹ اتنا کوئی اچھا ہوتا ہے اتنا کوئی اعلیٰ وہ کانٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ وہ خود بخود لوگ جو ہیں اس کو وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اس کانٹنٹ کی وجہ سے آپ کا پروڈکٹ یا آپ کی ارگنیزیشن جو ہے وہ مارکٹ ہوتی ہے اس کو ہم کانٹنٹ مارکٹنگ کہتے ہیں کاپی رائٹنگ جو ہے اس کے عوض وہ بیسکلی وہ کاپی ہے جو آپ کانٹنٹ مارکٹنگ کے لیے بھی لکھتے ہیں اور اشتہار کے لیے بھی لکھتے ہیں تو اس طرح یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں جو آج کل جوبز ہیں فری لانسنگ کی اس میں کانٹنٹ مارکٹیرز بھی چاہیے ہیں کانٹنٹ مارکٹیرز بھی چاہیے ہیں اور کانٹنٹ رائٹرز بھی چاہیے ہیں جو کانٹنٹ مارکٹیرز ہیں وہ بیسکلی پورا کا پورا مارکٹنگ جو ہے وہ کانٹنٹ کے ذریعے وہ کس طرح ہوگا اس کو ویجولائز کرتے ہیں اس کو سوچتے ہیں اور اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اسی طرح جو آپ کے content managers ہوتے ہیں یا جو content writers ہوتے ہیں وہ اس content کو لکھتے ہیں تو انہوں نے strategize کیا content marketer نے یا manager نے اور اسی طرح جو content writer ہے اس نے اس کو لکھا اور جو copy writer ہے وہ کبھی کبار content writer کو help کرتا ہے ورنہ وہ ایک الگ copy لکھ رہا ہوتا ہے جو صرف بیچنے کے لئے لکھی جاتی ہے اور وہ چیزیں بیچنے کے لئے ideas بیچنے کے لئے خرید و فروغ جو ہے اس میں یا کسی agenda کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے so therefore copy writing has a different purpose, a different technique, a different approach and content marketing even though that is also leading to marketing, also leading to sales is a different approach and a different content requirement and skill all together تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں کا آپ کو differences کا پتا ہونا چاہیے آپ online چاہیے اور بھی زیادہ research کیجئے آپ کے پاس بہت سارے ایسے articles موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی content marketing کیا ہوتی ہے اور content marketers کی jobs کیا available ہیں اور content writers کی کیا jobs available ہیں اور copy writing کیا ہوتی ہے اور copy writing کی کیا jobs available ہیں hopefully this session has been helpful for you thank you